سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اپیسوڈ ٢٩ی نائن جنگ سفین کا پہلا حصہ جب صلح کی کوشش ناکام رہی تو مجبوراں لڑائی شروع ہوئی مگر چونکہ دونوں طرف مسلمان اور ایک دوسرے کے عزیز دوست تھے لہٰذا دلوں میں جدال و قتال کا ویسا جوشنا تھا جیسے کہ کفار کے مقابلے میں ہوا کرتا تھا عام طور پر لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور مصالحت ہو جائے لڑائی کی یہ صورت تھی کہ ایک ایک آدمی طرفائن سے میدان میں نکلتا اور ایک دوسرے سے لڑتا باقی لشکر دونوں طرف سے اس لڑائی کا تماشا دیکھتی چند روز تک تو روزانہ اس جنگ مبارزہ ہی کا سلسلہ جاری رہا پھر لڑائی نے کسی قدر ترقی اور اشتعال کی صورت اختیار کی تو صرف یہی تک محدود رہی کہ طرفائن سے ایک ایک سردار اپنی اپنی محدود جماعت لے کر نکلتا اور اس طرح ایک جماعت کی دوسری جماعت سے مارکہ آرائی ہوئی باقی لشکر اپنی جگہ خاموش اور تماشاہی رہتا یہ سلسلہ ایک مہینے تک جاری رہا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے تک دونوں لشکروں نے آئندہ بڑی خون ریز جنگ کے لیے آپس میں جنگی مشک کو جاری رکھا اس ایک مہینے کی مارکہ آرائیوں کو جنگ سفین کا پہلا حصہ سمجھا جانا چاہیے ماہ زلحجہ ختم ہو کر جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو یکم محرم سن سنتیس ہجری تک ایک مہینے تک کے لیے طرفائن نے لڑائی کی بلکل تعطیل کر دی اس ایک مہینے میں دونوں طرف کی فوجیں بلکل خاموش رہیں مسالحت کی گفتگو اور سلسلہ جانبانی پھر جاری ہو گیا ایجیے پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محرم کے اس مہینے میں مسلمانوں کی دونوں فوجوں کا ایک دوسرے کے مقابل بلا زودو خورد خیمزن ہونا ضرور یہ نتیجہ پیدا کر دیتا اور یہ خیال خود بخود طاقت پیدا کر لیتا کہ جنگ سے صلح بہرحال بہتر ہے اور مسلمانوں کو ہرگز آپس میں نہیں لڑنا چاہیے جب تمام لشکری لوگوں میں یہ کرراہ وائی پیدا ہو جاتا تو سردارانی لشکر کو بھی مجبوراً صلح پر رضا مند ہونا پڑتا لیکن اس سکون اور خاموشی کے ایام میں سبائی جماعت جو شریک تھی اور جس کا کوئی جداغانہ وجود نہ تھا بڑی سرگرمی سے مصروف کار رہی اس نے اپنی انتہائی کوشش اس کام میں صرف کر دی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت و ریایت مطلق پیدا نہ ہو سکے اور نفرت و عداوت ترقی کرے سرداران لشکر کی یہ حلت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی طرح خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ اور بلوائی لوگوں کو بھی سزا نہ دے سکتے تھے کیونکہ مالک اشتر جیسے زبردست سپہ سالار محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جیسے گورنر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے محترم صحابی کو سزا دینا اور تمام کوفی و مصری لشکر کو باغی اور دشمن بنا لینا کوئی آسان کام نہ تھا نیزیے کے قاتلین اور سازش قتل کے شوراکہ کا تعیون شہادتوں کے ذریعے شبہ کی حد سے آگے بڑھ کر یقین کے درجے تک نہیں پہنچا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں وہ یقیناً ہر طرح مستحقی خلافت تھی ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی آپ کو مکہ کے رئیس اور احد احضاب کی عظیم و شان فوجوں کے سپہ سالار عظم ابو سفیان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے امیر عرب سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترامہ کی بھائی اور کاتب وحی ہونے کا بھی شرف رکھتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حمجد اور وارث ہونے کی حیثیت سے کون عثمان کا قصاص طلب کرنے میں وہ اپنے آپ کو سراسر حق وارثتی پر یقین کیے ہوئے تھے اتنے بڑے قتل کو مشتبہ قرار دے کر ٹال دینا اور کسی کو بھی زیر قصاص نالانا ان کے نزدیک جیتی مکھی نکلنا تھا اور حضرت عالی رضی اللہ عنہ کی توجہہ نہ ان کی سمجھ میں آتی تھی اور نہ وہ سمجھنا چاہتے تھی حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کے خروج اور مدینہ کے کئی اکابر صحابہ کی بیعت عالی سے پرہیس کرنے اور عمر بن عصر رضی اللہ عنہ انہوں وغیرہ حضرات کی تائید کرنے سے ان کے ارادے اور یقین میں اور بھی زیادہ قوت پیدا ہو گئی تھی طرفہ ان اپنی اپنی باتوں اور ارادوں پر صحیح نظر ڈالنے اور اپنی خواہشوں اور امیدوں کے فریب سے بلکل بچ جانے کے قابل ہو جاتے اگر ان کے ساتھی اور لشکری خود صحیح راستے کو اختیار کر کے انہیں مجبور کر دیتے اور اس کے لیے یہ محرم یعنی تعطیل کا زمانہ بہترین موقع تھا لیکن زبائی جماعت اپنی شرارت پاشی کے کام میں خوب مستعد تھی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی کہ مسلمان مسالحت کی طرف نتیجہ خیز طور پر متوجہ نہ ہو سکی ایام تعطیل میں صلح کی دوسری کوشش لڑائی کو بند کرنے کے بعد سن سینٹیس ہجری کی کسی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سفارت حضرت امیر معاویہ کے پاس روانہ کی کہ پھر صلح و مسالحت کی سلسلہ جامبانی کریں اس سفارت میں عدی بن حاتم زید بن قیز زیاد بن حفظہ شیعث بن ربی شامل تھے شیعث بن ربی پہلی مرتبہ بھی گئی تھی اور انہی سے حضرت امیر معاویہ کی سخت کلامی تک نوبت پہنچ گئی تھی اس مرتبہ پھر شیعث کا سفارت میں شامل ہونا خطرے سے خالی نہ تھا اس وفد نے حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا فرض ادا کیا اول عدی بن حاتم نے حمد و سنہ کے بات کہا کہ اے معاویہ حضرت علی کی اطاعت قبول کر لو تمہارے بیعت کر لینے سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دوستوں کے سوا اور کوئی بیعت سے منحرف نہیں ہے اگر تم نے مخالفت پر اسرار کیا تو ممکن ہے کہ وہی صورت پیش آئے جو اصحاب جمل کو پیش آئی معاویہ رضی اللہ عنہ نے قطع کلام کر کے کہا کہ اے عدی تم صلح کرانے آئے ہو یا لڑنے کیا تم مجھ کو اصحاب جمل کا واقعہ یاد دلا کر لڑائی سے ڈرانا چاہتے ہو تم نہیں جانتے کہ میں حرب کا پوتا ہوں مجھے لڑائی کا مطلق خوف نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم بھی قاتلانی عثمان سے ہو اللہ تعالیٰ تم کو بھی قتل کر آئے گا اس کے بعد یزید بن قیز بولے کہ ہم لوگ سفیر ہو کر آئے ہیں ہمارا یہ منصب نہیں کہ تم کو نصیحت کریں لیکن ہم کو اس عمر کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو اور نہ اتفاقی دور ہو جائے یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کا مستحق خلافت ہونا بیان کیا اس کے جواب میں امیر معاویہ نے کہا کہ تم ہم کو جماعت کی طرف کیا بلاتے ہو جماعت ہمارے ساتھ بھی ہے ہم تمہارے دوست کو مستحق خلافت نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا ہے اور اس کے قاتلین کو پناہ دی صلاح تو اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ قاتلین اثمان کو ہمارے سپورت کر دیں معاویہ یہیں تک کہنے پائے تھی کہ شاید بن ربی فوراں بولو ٹھی کہ اے معاویہ کیا تو امار بن یاسر کو قتل کر دے گا امیر معاویہ نے جواب دیا کہ مجھ کو امار کے قتل میں کونسی چیز بنا کر سکتی ہے میں تو اس کو حضرت اثمان کے غلام کے عوض قتل کر ڈالوں گا شاید بن ربی نے کہا کہ تو اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہو سکے گا جب تک کہ زمین تجھ پر تنگ نہ ہو جائے امیر معاویہ نے کہا کہ اس سے پہلے تو زمین تجھ پر تنگ ہو جائے گی اس قسم کی سخت کلامی کے بعد یہ وفد بھی بلا نتیجہ واپس چلا گیا حضرت علی کی تاریخی تقریر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حبیب بن مسلمہ شرجل بن لسمت معان بن یزید کو حضرت علی کی خدمت میں بطور سفیر روانہ کیا حبیب بن مسلمہ نے حضرت علی سے کہا کہ عثمان خلیفہ برحق تھے اور کتاب و سنت کے موافق حکم دیتے تھے ان کی زندگی تم کو ناگوار گزری اور تم نے ان کو قتل کر ڈالا اگر تم نے ان کو قتل نہیں کیا تو ان کے قاتلین کو ہمارے سپورت کر دو پھر خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ اور امیر مقرر کر لیں گے یہ کلام سن کر حضرت علی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فرمایا کہ تو خاموش ہو جا امارہ تو خلافت کے متعلق ایسی تقریر کرنے کا تجھ کو کوئی حق نہیں ہے حبیب بن مسلمہ نے کہا کہ تم مجھ کو ایسی حالت میں دیکھ لوگی جو تم کو ناگوار ہوگی مدعا یہ تھا کہ تلوار کے ذریعے ہم فیصلہ کر لیں گے حضرت علی نے کہا کہ جا جو تیرا جی چاہے کر یہ کہہ کر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور حمد و سنہ کے بعد مبوت ہونے کا ذکر کیا پھر خلافت شیخین اور ان کے خسائل پسندیدہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو اپنے فرائض امدگی سے ادا کرتے ہوئے پایا لہذا ہم نے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں قریب تر تھی ان کی خلافت میں کوئی دست اندازی نہیں کی پھر لوگوں نے عثمان کو خلیفہ بنایا ان کا طرز عمل ایسا تھا کہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے عثمان کو قتل کر ڈالا اس کے بعد لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ترخواست کی میں نے اس ترخواست کو خبول کر لیا بیعت کے بعد تلحہ اور زبیر نے اہد شکنی کی اور معاویہ نے میری مخالفت کی حالانکہ وہ میری طرح سابق با اسلام نہیں مجھ کو تاجب ہے کہ تم لوگ کس طرح اس کے متی ہو گئے حالانکہ میں کتاب و سنت اور ارکان دین کی طرف بلاتا ہوں احیاء حق اور اپتال باطل کی کوشش کرتا ہوں شرجل بن اسمت نے یہ تقریر سننے کے بعد حضرت علی سے کہا کہ کیا آپ اس عمر کی شہادت نہیں دیتی کہ عثمان مظلوم شہید ہوئے ہیں حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نہ عثمان کو مظلوم کہتا ہوں نہ ظالم یہ سن کر تینوں شخص یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئی کہ جو شخص عثمان کو مظلوم نہیں کہتا ہم اس سے بیزار ہیں ان لوگوں کو نصیحت کرنا یا نہ کرنا مساوی ہے ان پر کوئی اثر نہ ہوگا اس کے بعد پھر مسالحت کی کوشش جو قابل تذکیرہ ہو عمل میں نہیں آئی جنگ سفین کا ایک ہفتہ ماہ محرم سن سنتیس ہزری کی آخری تاریخ کو حضرت علی نے اپنے لشکر کو حکم عام دے دیا کہ کل یکم ماہ سفر میں فیصلہ کن جنگ شروع ہوگی ساتھی یہ بھی اعلان کر دیا کہ حریف جب تمہارے سامنے سے پسپا ہو تو بھاگنے والوں کا نہ تو تاقب کیا جائے نہ ان کو قتل کیا جائے زخمیوں کا مال نہ چھنا جائے کسی لاش کو مطلع نہ کیا جائے عورتیں اگرچہ گالیاں بھی دیں ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے اسی قسم کے احکام امیر معاویہ نے بھی اپنے لشکر میں جاری کر دیے یہ کم سفر کو صبح سے لڑائی شروع ہوئی اس روز اہل کوفانی اشتر کی سرداری میں اور اہل شام نے حبیب بن مسلمہ کی سرداری میں کارزار گرم رہا مگر کوئی فیصلہ شکست و فتح کی شکل میں نمودار نہ ہو سکا دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حاشم بن اطبہ سوار و پیادہ لشکر لے کر نکلے اور اہل شام کی طرف سے ابو الاعور سلمہ نے مقابلہ کیا اس روز بھی شام تک بڑی خون رز لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا تیسرے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے عماد بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ لشکر لے کر مقابل ہوئے یہ لڑائی سابقہ دو دن کی لڑائیوں سے بھی زیادہ سخت و شدید تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے شام کے قریب آخر میں ایسا سخت حملہ کیا کہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کو کسی قدر پسپا ہو جانا پڑا تاہم آج بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا چوتھے روز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عبید اللہ بن عمر اور حضرت علی کی طرف سے ان کے صاحب زادے لشکر لے لے کر نکلے اس روز بھی خوب ضروشور کی لڑائی ہوئی جب شام ہونے کو آئی تو عبید اللہ بن عمر نے محمد بن حنفیہ کو صفے لشکر سے جدا ہو کر مبارزہ کی لڑائی کے لیے للکارا محمد بن حنفیہ جوش شجاعت میں مقابلے کے لیے نکلے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑا کر اور قریب جا کر محمد بن حنفیہ کو واپس لوٹا لیا ان کے واپس ہونے کے بعد عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی لشکر شام کی طرف واپس چلے گئے پانچ میں روز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ولید بن اتبا نکلے اور صبح سے شام تک بڑی سخت لڑائی جاری رہی چھتے روز ادھر سے مالک اشتر اور ادھر سے حبیب بن مسلمہ دوبارہ نبرت آزما ہوئے اس روز بھی شام تک کی زور آزمای اور خون ریزی نے کوئی نتیجہ پیدا نہیں کیا ساتھوے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بزات خود لشکر کو لڑائی پر آمدہ کیا اس روز بھی اگرچہ سابقہ ایام کی نسبت زیادہ سخت ہوئی مگر دونوں فریق میدان میں برابر کا جوڑ ثابت ہوئی تھی اس جنگ ہفت روزہ میں ہر روز دونوں طرف سے نئے نئے سپہ سالار مقرر ہو کر اپنی اپنی جنگی قابلیت کا اظہار کرتے رہے چونکہ دونوں لشکروں کی تعداد بھی نوے اور اسی ہزار یعنی قریباً برابر ہی تھی اور طرف ان کے لڑنے والوں میں بھی ایک ہی حیثیت اور ایک ہی سی طاقت و شجاعت والے لوگ تھی لہذا کسی کو نہ فتح حاصل ہوئی ناشکست البتہ اس بات کا اظہار ضرور ہوتا رہا کہ طرف ان میں لڑائی کے لیے کافی جوش اور اظہار شجاعت کا کافی شوق ہے یہ ہفتہ اسلام کے لیے بڑا ہی منحوز تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں پوری تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہی تھی اور دشمنان اسلام اتمنان کے ساتھ مصروف تماشا تھی لیکن اس ہفتے سے بھی زیادہ منحوز دو دن اور آنے والے تھی جنگ سفین کے آخری دو دن پورے ایک ہفتے کی سخت زورازمائی کے بعد آٹھ سفر سن سائنتیس ہجری کو جمعیرات کے روز دونوں لشکر آخری روز فیصلہ کن ماری کا آرائی کے لیے تیار ہو گئی چہار شمبہ و پنچ شمبے کی درمیانی شب دونوں نے فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں بسر کی جمعیرات کے دن نماز فجر کے وقت بعد آزا نماز فجر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے لشکر کو لے کر شامیوں پر حملہ کر دیا اس حملے میں حضرت علی قلب لشکر میں تھی جہاں کوفہ و بسرہ کے شرفہ اور اہل مدینہ جن میں اکثر انسار اور کم تر بنو خزا اور بنو قنانہ تھی شامل تھی میمنہ کی سرداری حضرت علی نے عبداللہ بن بدل بن ورقہ خزائی کی سپورت کی تھی اور میسرہ حضرت عبداللہ کے سپورت کیا تھا ہر ایک قبیلے کے لیے جگہ اور مقام مقرر کر دیا گیا تھا ہر ایک قبیلے کا الگ الگ جھنڈا اور الگ الگ افسر تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آج رجز خوانوں اور قاریوں کا انتظام سپور تھا قیس بن سعید اور عبداللہ بن یزید بھی رجز خوانوں کی افسری پر معمور تھے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خیمے میں بیٹھ کر لوگوں سے موت پر بیعت لی تھی ان کے لشکر میں حبیب بن مسلمہ میسرہ کے اور عبیداللہ بن عمر میمنہ کے افسر تھے حضرت علی کے لشکر کا میمنہ اول آگے بڑھا اور عبداللہ بن بدل قضائی نے اپنی ماتحد فوج یعنی میمنہ کو لے کر عمیر معاویہ کے میسرہ یعنی حبیب بن مسلمہ پر حملہ کر دیا یہ حملہ اگرچہ نہایت سخت اور نقصان رسان تھا لیکن اس کا نتیجہ لشکر شام کے لیے اچھا نکلا حبیب بن مسلمہ کی رکابی فوج کو عبداللہ بن بدل دباتے اور پیچھے ہٹاتے ہوئے اس مقام تک لے گئے جہاں عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کی گئی تھی اپنے میمنہ کی اس نازک حالت کو دیکھ کر حضرت عمیر معاویہ نے ان لوگوں کو جو ان کے گرد تھے حملے کا حکم دے دیا ان لوگوں کا حملہ ایسا زبردست تھا کہ عبداللہ بن بدل صرف دھائی سو آدمیوں کے ساتھ رہ گئے تھے باقی تمام عراقی پسپا اور فرار ہو کر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں حضرت علی کھڑے تھے اپنے میمنہ کی ایسی ابتر حالت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوہیل بن حنیف کو اہل مدینہ کا افسر بنا کر عبداللہ بن بدل کی حفاظت و امانت کے لئے روانہ کیا لیکن شامیوں نے سوہیل بن حنیف کو عبداللہ بن بدل تک نہ پہنچنے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن بدل شامیل اشکر کے ہاتھ سے معاہ اپنے ہمراہیوں کے کام آئی ادھر میمنہ کی یہ شکست حضرت علی کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھی کہ ادھر ان کے میسرہ کو بھی شامیوں کے مقابلے میں حضیمت ہوئی میسرہ میں صرف ایک قبیلہ قبیلہ ربیہ پامردی اور استقلال کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہا تھا باقی دستیں فرار ہونے پر مجبور ہو گئی اپنے میسرہ کو فرار ہوتے دیکھ کر حضرت علی نے حسن حسین اور محمد رضی اللہ عنہ مجمعین اپنی تینوں بیٹوں کو اس طرف روانہ کر دیا کہ قبیلہ ربی کے بھی کہیں پاؤں نہ اکھڑ جائیں اور اشتر کو حکم دیا کہ میمنہ کے فراریوں سے جا کر یہ کہو کہ تم اس موت سے کہاں بھائی جاتے ہو جس کو تم حیات کے ذریعے مجبور نہ کر سکو گی اشتر نے گھوڑا دوڑا کر میمنہ کے بھاگی ہوئے لوگوں کو حضرت علی کا یہ پیغام سنایا اور بلند آواز سے غیرت دلانے والے نعرے کہہ کر ان کو روکا اور اپنے ہمراہ لے کر شام کے مقابلے پر مستعد کیا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میسرہ کی حالت سمحلنے کے لیے خود متوجہ ہوئے قبیلہ ربیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہم بے شامل ہو کر تلوار چلا رہے ہیں تو ان کی حمدوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا حضرت علی کو بزاتے خود لڑتے ہوئے دیکھ کر ابو سفیان کا غلام احمر ان کی طرف جھپٹا لیکن حضرت علی کے غلام قیسان نامی نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا دونوں میں تلوار چلنے لگی بلاخر احمر کے ہاتھ سے قیسان مقتول ہوا حضرت علی نے اپنے خادم کو مقتول دے کر احمر پر حملہ کیا اور جوش غزب میں اس کو اٹھا کر اس زور سے زمین پر دے مارا گئی اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئی لشکر شام نے حضرت علی کو مصروف جنگ دے کر ان پر حملہ کیا مگر اہل ربیہ نے ان کے حملے کو روک لیا اور حضرت علی تک انہیں نا پہنچنے دیا اشتر نے بھی ادھر میمناہ کی حالت کو سمحل لیا تھا اور لڑائی کا انوان جو حضرت علی کے لیے بہت خطرناک ہو چکا تھا کسی قدر درست ہوا اور طرفین نے میدان میں جم کر تلواریں چلانی شروع کر دی اثر کے وقت تک برابر تلوار چلتی رہی اثر کے قریب مالک اشتر نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے میسرہ کو دبا کر پیچھے ہٹا دیا لیکن امیر معاویہ کی رکابی فوجنی جو مرنے پر بیعت کر چکی تھی اپنے میسرہ کو سہارا دیا اور حضرت علی کے میمناہ کو دھکیل کر دور پیچھے ہٹا دیا اب حضرت علی کی طرف سے عبداللہ بن حسین جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں میں سے تھی رجز پڑھتے ہوئے آگے نکلے مخالف سمت میں اقبا بن حدیبہ نمیری نے بڑھ کر مقابلہ کیا اقبا کے مارے جانے پر شامیوں کی طرف سے سخت حملہ ہوا اور اہل عراق کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑا لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہی حضرت علی میسرہ کی طرف سے میمناہ والوں کی حمد بندھانی اور ان کو لڑائی کی ترغیب دینے کیلئے تشریف لائی یہاں خوب جم کر نہایت زورو شور سے تلوار چل رہی تھی ادھر زلقلہ حمیری اور عبیداللہ بن عمر نے حضرت علی کے میسرہ پر اس شدت سے حملہ کیا کہ قبلہ ربیہ کا حکم بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا اور کشتوں کے پوچھتے لگ گئے میسرہ کی اس تباہ حالت کو دیکھ کر عبدالقیس نے آگے بڑھ کر ربیہ کو سمحالا اور اہل شام کی پیش قدمی کو روکا اس بروقت امداد سے میسرہ کی حالت پھر سنبھل گئی اور اتفاق کی بات کہ زلقلہ حمیری اور عبیداللہ بن عمر دونوں لڑائی میں کام آئے غرض صبح سے شام تک میمناہ اور میسرہ سے بڑے زور و شور سے تلوار چلتی رہی مگر دونوں فوجوں کے قلب ابھی تک ہنگامہ کارزار کے شور و غلط سے خالی اور خاموش تھی آخر حضرت علی کی طرف سے حضرت امار بن یاسر نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص اللہ تعالی کی خوشنوتی حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس کو مال و اولاد کی طرف واپس جانے کی خواہش نہ ہو وہ میرے ساتھ آئے وہ یہ کہتے ہوئے چلے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ مارنے اور مرنے پر مستعد ہو کر شامل ہو گئے آخر وہ حضرت علی کے علم بردار حاشم بن عطبہ کے پاس پہنچے وہ بھی علم لیے ہوئے ان کے ساتھ ہو لئے امار بن یاسر اپنے ذاتی گروہ کو لیے ہوئے لشکر شام کے قلب پر حملہ آور ہوئے اب دن ختم ہو کر رات شروع ہو گئی تھی امار بن یاسر کا یہ حملہ نہایت سخت تھا جس کو امر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے روکا خوب تلوار چلی اور آخر کار حضرت امار اسی لڑائی میں کام آئی امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارے جانے کی خبر جب حضرت علی کو معلوم ہوئی تو سخت ستمہ ہوا اور اس کے بعد لشکر اہل شام کا بھی ہر حصہ مصروف جنگ ہو گیا تھا تلواروں کی خچا خچ اور نیزوں کی تعانو زرب نیز رچس خوانوں کی آوازوں اور لڑنے والوں کی تکبیروں سے تمام عرصہ شب مامور رہا یہ رات جمع کی رات تھی جو لیلت الحریر کے نام سے مشہور ہے اسی شب میں حضرت اویس قرنی بھی شہید ہوئی حضرت علی کبھی میمنہ میں ہوتے تھی کبھی میسرہ میں نظر آتی اور کبھی لشکر میں شمشیر زنی کرتے ہوئے دیکھے جاتے تھی عبداللہ بن عباس میسرہ کو سنبھالے ہوئے تھی اور اشتر نے میمنہ کو سنبھال رکھا تھا اسی طرح معاویہ عمر بن آس اور دوسرے سرداروں نے لشکر شام کو مصروف جنگ رکھا ساری رات اسی جنگ کو پیکار میں بسر ہوئی دن کے بعد رات بھی ختم ہو گئی مگر لڑائی کے ختم ہونے کی کوئی صورت ظاہر نہ ہوئی جمعہ کا دن شروع ہوا اور آفتاب افق مشرق سے تلو ہوا تو اس نے غروب ہوتے وقت دونوں لشکروں کو جس طرح مصروف قتال چھوڑا تھا اسی طرح مصروف قتال دیکھا لیلت الحریر کی جنگ و پیکار میں ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بارہ ہزار سواروں کا زبردست دستہ لیے ہوئے اس صورت و قوت سے حملہ آور ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خائمے تک پہنچ گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر کہا کہ مسلمانوں کے قتل کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آؤ ہم دونوں میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں خلیفہ ہو جائے گا اس آواز کو سن کر عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے کہا کہ بات تو معقول ہے آپ کو مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے امیر معاویہ نے کہا کہ اس فیصلے کو تم اپنے لیے کیوں پسند نہیں کرتے کیا تم کو معلوم نہیں کہ علی کے مقابلے میں جو شخص میدان میں نکلتا ہے وہ جانبر نہیں ہوتا پھر ہس کر کہا کہ شاید تم مجھ کو اس لیے مقابلے پر بھیجتے ہو کہ میں مارا جاؤں اور میرے بعد تم ملک شام کے مالک بن بیٹھو غرص امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی کو کوئی جواب نہیں دیا گیا اور وہ اپنے لشکر کی طرف تشریف لے آئی جمعہ کے دن بھی دھوپہر تک بدستور لڑائی جاری رہی اب تلوار چلتے ہوئے مسلسل تیس گھنٹے سے زیادہ مدد گزر چکی تھی اس تیس گھنٹے میں ستر ہزار کے قریب آدمی طرف ان سے مارے جا چکے تھے اسلام کی اتنی بڑی طاقت کا آپس میں لڑ کر زائے ہونا سب سے بڑی مصیبت تھی جو اس تیس گھنٹے کی منحوس مدد میں مسلمانوں پر وار ہوئی ستر ہزار ایسے بے نظیر بہادروں کو قتل کرا کر تو مسلمانوں نے نہ صرف اس زمانے کی ساری دنیا بلکہ ایسی کئی دنیاوں کو فتح کر سکتے تھی جب دھوپہر ڈھل گیا تو مالک اشترنی اپنے متعلقہ حصہ فوج کا چارج ایان بن جوزہ کو سپرد کیا اور وہ خود سواروں کی جمعیت کو ایک طرف لے جا کر اہل شام پر حملہ کرنی اور جان دینے کی ترغیب دی سواروں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم فتح حاصل کیے یا جان دیے بغیر واپس نہ آئیں گے سواروں کا ایک حصہ حضرت علی کی رکاب میں رہا اور بڑے حصے کو اشترنے لے کر ایک مناسب سمت سے شامل اشکر پر حملہ کر دیا لڑائی کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ وقت بھی بہت ہی مناسب آ گیا تھا کیونکہ اب تک کی لڑائی میں اگرچہ پہلے دن یعنی جمعیرات کے روز شامی لشکر چیرہ دست اور غالب نظر آتا تھا حضرت علی کے لشکر کی حالت جمعیرات کے دن شام تک ایسی خطرناک تھی جس سے گمان ہو سکتا تھا کہ شکست انہی کے حصے میں آئے گی اور لشکر شام فتح مند ہو جائے گا لیکن رات کے مارکے میں شامیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے اور اب جمعہ کے دن دوپہر ڈھلے تک اگرچہ لڑائی کانٹے کی دول برابر تلی ہوئی نظر آتی تھی مگر شامیوں کے نصف سے زیادہ آدمی مارے جا چکے تھی اور ان کی تعداد اب بجائے اسی ہزار کے صرف پینتیس ہزار رہ گئے تھی حضرت علی کے لشکر میں اب تک بیس پچیس ہزار آدمی مارے گئے تھی اور ان کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی یعنی حضرت علی کے لشکر کی تعداد اب حضرت امیر معاویہ کے لشکر کی تعداد سے دگنی تھی ایسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے موقع تھا کہ وہ دشمن کو مصروف جنگ رکھتے ہوئے اپنی فوج کے ایک معقول حصے کو جدا کر کے مصروف و مشغول دشمن کے پہلو یا پشت پر ایک زبردست ضرب لگائیں اور دشمن کا کام تمام ہو جائے اور لڑائی کا نتیجہ فتح کی شکل میں فوراں برامت ہو جائے چنانچہ مالک اشتر نے اپنے فیدائی سواروں کے ساتھ ایک نہایت حیبت ناک حملہ کیا یہ حملہ سواروں ہی کے ذریعے ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو فوج تیس یا بتیس گھنٹے سے برابر مصروف جنگ تھی اس کے سپاہیوں میں جسمانی طاقت بہت کچھ ضعف و تکان کی مغلوب ہو چکی ہوگی ایسے سپاہیوں کے حملے میں مرعوب کن شان کا پیدا کرنا آسان نہ تھا لیکن گھوڑوں کو اب تک زیادہ کام نہ کرنا پڑا تھا اور وہ پیدل سپاہیوں کی نسبت یقیناً تازہ دم تھے اشتر نے راد و برک کی طرح حملہ کیا صفوں کو ریلتا دھکیلتا اور رونتا ہوا شامیوں کے قلب لشکر تک پہنچ گیا حضرت علی نے جب اشتر کو کامیاب حملہ کر دی اور اس کے علم کو دم بدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ادھر سے اپنے رکابی سواروں کے کمکی دستے ایکے بعد دیکھرے پیہم بھیجنا شروع کیے تاکہ اس حملے کی ترقی کسی جگہ رکنے نہ پائی اور اشتر دم بدم زیادہ طاقتور ہوتا جائے اس تدبیر کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا شامی فوج کا علم بردار بھی اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا اور عمر بناصر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فردگاہ کے سامنے کشتخون ہونے لگا اشتر کے حملہ آور ہونے کے وقت شیدت جنگ کی وجہ سے دونوں فوجوں کا پھیلاو سمٹ چکا تھا میمنہ اور میسرہ اپنے اپنے قلب کے ساتھ مل کر ایک ہو گئی تھی اور پوری تیزی سے ایک دوسرے کے قتل کرنے میں مصروف تھی اگر میمنہ اور میسرہ پھائلے ہوتی اور لڑائی کے مرکز ہوتی تو اشتر کا یہ حملہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فوج کے ایک حصے کا زور بہ آسانی دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا جاتا اور سپہ سالار آزم کوئی نہ کوئی تدبیر نکال سکتا تھا لیکن یہ حملہ ایسے صحیح موقع اور مناسب وقت پر کیا گیا تھا کہ شامی لشکر کی شکست میں کوئی قصر باقی نہ تھی لشکر شام کے سردار حریف کو اپنے قلب لشکر میں چیرہ دست اور اپنے علمبرداروں کو مقتول دیکھ کر حواظ باغتہ ہو چکے تھی ساری کی ساری طاقت اپنے مدد مقابل سے زور آزمائی میں مصروف تھی اور ان اچانک آ پڑھنے والے حملہ آوروں کی مطافیت کے لئے کوئی محفوظ طاقت باقی نہ تھی ابھی تک شامیوں نے میدان جنگ سے مو نہیں موڑا تھا اور ابھی تک وہ کسی طرح شکست خوردہ نہیں کہہ جا سکتے تھی لیکن ان کے شکست پانی اور حضیمت یافتہ ہونے میں اب گھنٹوں کی نہیں بلکہ منٹوں کی دیر تھی کہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کی انگشت تدبیر کے ایک اشارے نے نتیجہ جنگ کو ادھر سے ادھر پلٹ دیا ادھر سے ادھر پھر گیا رخواہ کا حضرت عالی رضی اللہ عنہ اشتر کے کامیاب حملے کو دیکھ کر جس قدر مسرور و مطمئن تھی امیر معاویہ اسی قدر پریشان و حواظ باغتہ ہو رہے تھی عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے معاویہ سے کہا کہ اب دیکھتے کیا ہو لوگوں کو حکم دو کہ وہ فوراں نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کریں اور بلند آواز سے کہیں ہدا کتاب اللہ بیننا و بینکم ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید ہے چنانچہ فوراں یہ حکم دیا گیا اور اہل شام نے نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کر کے کہنا شروع کیا کہ ہم کو قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے بعض حصوں سے آواز آتی تھی کہ مسلمانوں ہماری لڑائی دین کے لیے ہے آؤ قرآن مجید کے فیصلے کو منظور کر لیں اور لڑائی کو ختم کر دیں بعض سمتوں سے آواز آتی تھی کہ مسلمانوں قرآن مجید کو حکم بنا لو اگر لڑائی میں شامی لوگ تپاہ ہو گئی تو رومیوں کے حملے کو کون رکے گا اور اہل عراق برباد ہو گئی تو مشرقی حملہ آوروں کا مقابلہ کون کرے گا حضرت علی کے لشکر والوں نے جب قرآن مجید کو نیزوں پر بلند دیکھا تو لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا حضرت عبداللہ بن عباس نے شامیوں کی حرکت دیکھ کر کہا کہ اب تک تو لڑائی تھی لیکن اب فریب شروع ہو گیا حضرت علی نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اس وقت گوتا ہی نہ کرو بہت جلد تم کو کامیابی حاصل ہو جائے گی لوگ مسلسل لڑتے لڑتے تھک گئے تھی اور اس لڑائی کو جو مسلمانوں کے درمیان ہو رہی تھی مزر اسلام بھی سمجھتے تھی اس لیے انہوں نے لڑائی کے بند کرنی اور صلح پر رضا مند ہو جانے کی اس ترقواست کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور فوراں تلواری میان میں رکھ لیں اب تک دونوں لشکروں کی طاقت مقابلے میں بالکل مساوی ثابت ہوتی رہی تھی اور فتح کا قریب ہونا جس طرح حضرت علی اور بعض تجربے کار باقبر سرداروں کو نظر آتا تھا عام سپاہیوں اور لڑنے والوں کو اس کے سمجھنے کا موقع نہ ملا تھا یہ رنگ دیکھ کر سبائی گروہ کے افراد کی بھی آنکھیں کھولیں وہ فوراں میدان عمل میں نکل آئی اور حضرت علی کے گرد جمع ہو کر ان کو مجبور کرنا شروع کیا کہ آپ اشتر کو واپس بلانے اشتر اپنی کامیابی کو یقینی سمجھتا اور فتح و فیروزی کو پیش پا افتادہ دیکھتا تھا اشتر کے واپس بلانے اور لڑائی بلکل بند کر دینے کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ عام لشکری آ کر شریک ہونے لگی ادھر لوگوں نے لڑائی بند کر دی اور اشتر کے حملے کو روکنے کے لیے شامی فوج فارغ ہو گئی ادھر حضرت علی کو لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر کر یہاں تک گستا خانہ کلام کیا کہ اگر آپ اشتر کو واپسی کا حکم نہ دیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گی جو ہم نے عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے یہ خطرناک صورت دیکھ کر حضرت علی نے اشتر کے پاس فوراں آدمی دوڑایا کہ یہاں فتنے کا دروازہ کھل گیا ہے جس قدر جلد ممکن ہو اپنے آپ کو میرے پاس واپس پہنچاؤ اشتر بادل ناکواسنا واپس آیا اور لڑائی کا ہنگامہ ایک لخت بند ہو گیا تمام میدان پر سکون و خاموشی تاری ہو گئی اشتر کے واپس آنے پر حضرت علی نے صورت واقعہ بیان کی اشتر نے افسوس کیا اور کہا کہ اے اہلِ عراق جس وقت تم اہلِ شام پر غالب ہونے والی تھی اسی وقت ان کے دامِ فریب میں مبتلا ہو گئی لوگوں میں یہاں تک لڑائی کے خلاف جوش پیدا ہو چکا تھا کہ انہوں نے اشتر پر حملہ کرنا چاہا مگر حضرت علی کے ڈانٹنے اور روکنے سے وہ روک گئی اس کے بعد اشیز بن قیس نے آگے بڑھ کر ارس کیا کہ امیر المؤمنین لوگوں نے قرآن کے حکم کو تسلم کر لیا اور لڑائی بند ہو گئی اب اگرچہ آپ اجازت دیں تو میں معاویہ کے پاس جا کر ان کے منشائے دلی کو معلوم کروں حضرت علی نے ان کو اجازت دے دی وہ امیر معاویہ کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ تم نے قرآن مجید کو کس غرص سے نیزوں پر بلند کیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تم دونوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کریں ایک شخص کو ہم اپنی طرف سے منتقب کریں اور ایک کو تم اپنی طرف سے منتقب کر دو ان دونوں سے حلف لیا جائے گی وہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گی اس کے بعد وہ فیصلہ صادیر کریں اس پر ہم دونوں راضی ہو جائیں گی عشیز بن قیس یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واپس آئی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو کچھ سنا تھا وہ سب بیان کر دیا حضرت علی کے اردگیر جس قدر لوگ موجود تھے یہ سن کر ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں اور ایسے فیصلے کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام سے دریافت کیا گیا کہ تم اپنی طرف سے کس کو حکم منتقب کرتے ہو انہوں نے کہا کہ عمر بن آس کو اب حضرت علی کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ہماری طرف سے کون حکم مقرر کیا جائے حضرت علی نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کو پسند کرتا ہوں ان کے اہل مجلس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس آپ کے رشتے دار ہیں ہم ایسے شخص کو حکم مقرر کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ سے اور امیر معاویہ سے ایک سان تعلق ہو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا تم بتاؤ کس کو پسند کرتے ہو لوگوں نے کہا کہ ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کو بہت مناسب سمجھتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ میں ابو موسیٰ کو ثقہ نہیں سمجھتا تم اگر ابن عباس کو میرا رشتے دار ہونے کی وجہ سے انتقاب کرتے ہو تو ملک اشتر کو مقرر کر دو وہ میرا رشتے دار بھی نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ ابو موسیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے وہ صحابی ہیں اور مالک اشتر اس شرف سے محروم ہے لہذا ہم اس کو ابو موسیٰ پر ہرگز ترجیح نہ دیں گے آخر ابو موسیٰ عشاری حکم تجویز ہو گئی ابھی یہ مجلس بھرپا ہی تھی کہ امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اقرار نامے کی تحریر اور میدان جنگ سے واپسی عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر اقرار نامہ تحریر کرنے کے لئے عرض کیا چنانچہ اسے وقت مندر جیزل اقرار نامہ لکھا گیا یہ اقرار نامہ علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان علی ابن عبی طالب نے اہلِ کوفہ اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک منصف یا پنج مقرر کیا ہے اور اس طرح معاویہ بن عبی صفیان نے اہلِ شام اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہیں ایک پنج مقرر کر دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے حکم کو قاضی قرار دے کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حکمِ الٰہی اور کتابِ الٰہی کے سوا دوسرے کو دقل نہ دیں گے ہم الحمد سے لے کر ونناس تک تمام قرآنِ مجید کو مانتے اور وعدہ کرتے ہیں کہ قرآنِ مجید جن کاموں کے کرنے کا حکم دے گا اس کی تعمل کریں گے اور جن سے منع کرے گا ان سے رکھ جائیں گے دونوں پنج جو مقرر ہوئے ہیں ابو موسیٰ، عبداللہ بن قیس اشعری اور عمر بن آس ہیں یہ دونوں جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کے موافق فیصلہ کریں گے اور اگر کتاب اللہ میں نہ پائیں گے تو سنت عادلہ جامعہ پر عمل کریں گے اس کے بعد حکمین یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن آس سے اقرار لیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق صحیح فیصلہ کریں گے اور عمت مرحومہ کو جنگ و فساد اور تفارقہ میں مبتلا نہ کریں گے اس کے بعد رمضان تک یعنی چھ مہینے کی محلت حکمین کو دی گئی کہ اس مدت کے اندر اندر ان کو اختیار ہے گی جب چاہیں فریقین کو اطلاع دے کر مقام اعوزج متصل دومت الجنگل جو دمشق و کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلے پر رہے وہاں آ کر اپنا فیصلہ سنا دیں اور اس عرصے میں زیر بحث مسئلے کے متعلق اپنی تحقیقات کو مکمل اور اپنی خیالات کو مجتمع کر لیں یہ بھی تجویز ہوا کہ جب کوفہ سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور دمشق سے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ مقام اعوزج کی طرف فیصلہ سنانے کے لیے روانہ ہوں تو حضرت علی ابو موسیٰ عشری کے ہمراہ چار سو آدمی اور حضرت امیر معاویہ عمر بن عاصر کے ہمراہ چار سو آدمی روانہ کریں یہ آٹھ سو آدمی تمام مسلمانوں کے قائم مقام سمجھ جائیں گے جن کو حکمین اپنا فیصلہ سنا دیں گے ان مسکورہ باتوں کے تیہ ہو جانے کے بعد قرارداد کے موافق حضرت علی نے اپنی تمام لشکر سے اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی تمام لشکر سے اس بات کا اقرار کر لیا گئے فیصلہ سنانے کے بعد حکمین کے جان و مال اور اہل و عیال سب محفوظ اور امن میں ہوں گے دونوں لشکروں نے بخوشی اس کا اقرار کر لیا اس کے بعد اقرار نامے کی دو نقلیں کی گئیں ان پر حضرت علی کی طرف سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب دونوں نقلیں مکمل ہو گئیں تو ایک ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہ کو دی گئیں اور دوسری عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے سپورت کی گئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جن لوگوں نے بطور زامن دستخط کیے ان میں مالک اشتر سے دستخط کے لیے کہا گیا لیکن اس نے دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا اشعار بن قیس نے اسرار کیا تو دونوں میں سخت کلامی تک نوبت پہنچی مگر کوئی فساد نہ ہونے پایا اقرار نامے کے مکمل اور دوسری متعلقہ باتوں کے تائہنے میں چار دن سرف ہو گئی تیرہ ماہیں سفر کو اقرار نامے حکمہ ان کے سپورت کر دیئے گئے اور دونوں لشکر میدان سفین سے سفر کی تیاری کر کے کوفہ اور دمشق کی جانب روانہ ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوچوں مقام کرتے ہوئے بقیریت دمشق پہنچ گئے لیکن حضرت علی کے لیے اسی وقت سے ایک اور نئے فتنے کا دروازہ کھل گیا فتنہ خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب تیرہ ماہیں سفر سنتیس ہجری کو میدان سفین سے کوفے کی طرف واپسی کا قصد کیا تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ واپسی کا ارادہ فس کر دیں اور شامیوں پر حملہ آور ہوں حضرت علی نے کہا کہ میں اقرار نامہ لکھنے کے بعد کیسے بد اہدی کر سکتا ہوں اب ہم کو ماہ رمضان تک انتظار کرنا اور صلاح کے بعد جنگ کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے یہ سن کر وہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے لیکن الگ ہو کر اپنی ہم خیال لوگوں کو ترغیب دی کہ حضرت علی سے جدہ ہو کر اپنی راہ الگ اختیار کرنی چاہیے چنانچہ حضرت علی جب لشکر کو کوفہ لے کر روانہ ہوئے تو راستہ بھر لشکر علی میں ایک ہنگامہ اور تو تو میں میں بھرپا تھی کوئی کہتا تھا کہ پنچایت کا مقرر ہونا اچھا ہوا کوئی کہتا تھا برا ہوا کوئی کہتا تھا اس معاملے میں پنچایت کا مقرر ہونا شرعان جائز ہے کوئی جواب دیتا تھا کہ اللہ تعالی نے زوجین کے معاملے میں حکمین کے تقرر کا حکم دیا ہی کوئی کہتا تھا کہ اس معاملے کو زوجین کے معاملے سے تجبیح دینا غلط ہے یہ ہم کو خود اپنی قوت بازو سے تائے کرنا چاہیے تھا کبھی کوئی یہ اعتراض کرتا تھا کہ حکمین کا عادل ہونا ضروری ہے اگر وہ عادل نہیں ہیں تو ان کو حکم کیوں تسلیم کیا پھر کوئی کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے ملتوی کرنی اشتر کے واپس بلانے کا جو حکم دیا وہ ناجائز تھا اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے تھا اس کے جواب میں دوسرا کہتا تھا کہ ہم نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کا ہر حکم ماننا ہمارا فرض ہے یہ سن کر تیسرا فوراں بولوٹا تھا کہ ہم ہرگز ان کا کوئی نامناسب حکم نہ مانیں گے ہم مختار ہیں اقل و فہم رکھتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کافی ہے اس کی سیوا ہم کسی اور کی اطاعت کا جو اپنی گردن پر نہیں رکھ سکتی یہ سن کر کچھ لوگ کہنے لگتے تھے کہ ہم ہر حالت میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اور ان کی اطاعت کو فرض اور آئین شریعت سمجھتے ہیں اور ان کی نافرمانی کو کفر جانتے ہیں یہ باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر منزل پر آپس میں گالی گلوج اور مار پیٹ تک نوبت پہنچاتی تھی لشکر کی اس ابتر حالت کو اصلاح پر لانے اور لوگوں کو سمجھانے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر چند کوشش فرماتے مگر جلتی ہوئی آگ پر پھوس اور تیل ڈالنے والے لوگ بھی چونکہ لشکر میں موجود تھے لہٰذا حضرت علی کی کوشش حضب منشا نتائج پیدا نہ کر سکیں وہ لشکر جو کوفہ سے صفین تک جاتے ہوئے بلکل متفق اور ایک دل نظر آتا تھا اب صفین سے کوفہ کو واپس ہوتے ہوئے اس کی عجیب و غریب حالت تھی دشت و افتراخ کا اس میں ایک توفان موچزن تھا اور اختلاف آرانی مخالفت و عداوت کی شکل اختیار کر کے فوج کے ضبط و نظام کو بلکل درہم برہم کر دیا تھا بیسوں گروہ تھے جو بلکل الگ الگ خیالات و عقائد کا اظہار کر رہے تھی اور ایک دوسرے کو برا کہنی تعانو تشنی کرنی چابک رسیت کر دینی اور شمشیر و خنجر کی زبان سے جواب دینے میں تعمل نہ کرتے تھی لیکن ان میں دو گروہ زیادہ اہمیت رکھتے اور اپنی تعداد اور جوش و خروش کے اعتبار سے خصوصی طور پر قابل توجہ تھی ایک وہ جو حضرت علی کو ملزم تہراتی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی مطلق ضروری نہیں سمجھتے تھی اور دوسرے وہ جو پہلے گروہ کی زد میں حضرت علی کو معصوم کہتے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ترجیح دینے کے لیے تیار تھی پہلا گروہ خوارج اور دوسرا شیعان علی کے نام سے مشہور ہوا لطف کی بات یہ ہے کہ خوارج کے گروہ میں وہی لوگ امام اور لیڈر تھے جنہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا تھا اور اکسایا تھا کہ جلد اشتر کو واپس بلائیے اور لڑائی کو ختم کیجئے ورنہ ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا حضرت علی بار بار ان لوگوں کو یاد دلاتے تھی کہ تم ہی لوگوں نے میرے منشاہ کے خلاف لڑائی کو بند کر آیا اور صلح کو پسند کیا تھا اب تم ہی صلح کو ناپسند کرتے ہو اور مجھ کو ہی ملجم ٹہراتے ہو مگر ان کی اس بات کو کوئی نہیں سنتا تھا آخر نوبت یہاں تک آئی کہ کفہ کے قریب پہنچ کر بارہ ہزار آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے جدا ہو کر مقام حرورہ کی طرف چل دئیے یہ غوارج کا گروہ تھا اس نے حرورہ میں جا کر قیام کیا اور وہاں عبداللہ بن القوا کو اپنی نمازوں کا امام شیث بن ربی کو سپہ سلار مقرر کیا یہ وہی شیث بن ربی ہیں جن کو حضرت علی نے میدان سفین کے زمانے قیام میں دو مرتبہ سفارتی وفت میں شامل کر کی امیر معاویہ کے پاس بھیجا تھا اور دونوں مرتبہ انہی کی سخت کلامی امیر معاویہ سے ہوئی اور دونوں سفارتی صلح کی کوشش میں ناکام رہی اس گروہ نے حرورہ میں اپنا نظام درست کر کے اعلان کر دیا کہ بیعت صرف اللہ تعالی کی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معافق نیک کاموں کے لئے حکم دینا برے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے کوئی خلیفہ اور کوئی امیر نہیں فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کسرت رائے سے انجام دیا کریں گے امیر معاویہ اور علی دونوں ایک ساں اور خطاکار ہیں خوارج کی ان حرکات کا حال معلوم کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت ضبط و تحمل اور درگزر سے کام لیا کوفہ میں داخل ہو کر اول ان لوگوں کے اہل و عیال کو جو صفین میں مارے گئے تھی تسکین و تشفیدی اور کہا کہ جو لوگ میدان صفین میں مارے گئے ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو خوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے لشکرگاہ میں پہنچ کر ان کو سمجھانا چاہا مگر وہ بحث و مباحثے کے لیے بھی تیار تھی انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی باتوں کو رد کرنا شروع کیا اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کا مباحثہ جاری تھا کہ حضرت علی بھی خود ان کے لشکرگاہ میں تشریف لے گئے اول آپ یزید بن قیس کے خیمے میں گئے کیونکہ یزید بن قیس کا اس گروہ پر زیادہ اثر تھا حضرت علی نے یزید کے خیمے میں داقل ہو کر دو رکعت نماز پڑھی پھر یزید بن قیس کو اسفہان و رے کا گورنر مقرر کیا اس کے بعد اس جلسے میں تشریف لائے جہاں عبداللہ بن عباس سے خوارش کا مباحثہ ہو رہا تھا آپ نے فرمایا تم سب میں زیادہ سمجھدار اور پیشوا کون ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن القوا آپ نے عبداللہ سے مقاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی بیعت کرنے کے بعد پھر اس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے اس نے جواب دیا کہ آپ کے بیجا تحکم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری رائے لڑائی کے روکنے اور بند کرنے کی نہ تھی مگر تم نے لڑائی کا بند کرنا ضروری سمجھا اور مجھ کو مجبوراً پنچایت کے فیصلے پر رضا مندی ظاہر کرنی پڑی تاہم میں نے دونوں پنچوں سے احد لے لیا ہے کہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے اگر انہوں نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا تو کوئی نقصان نہیں اور اگر قرآن کے خلاف فیصلہ کیا تو ہم اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے خوارج نے یہ سن کر کہا کہ یہ امیر معاویہ نے مسلمانوں کی خون ریزے میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا ہی اس میں حکم کا مقرر کرنا ہرگز عدل کی بات نہیں ہے اس کے لئے قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ وہ واجب القتل ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ اس عرصے میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف خود بخود دور ہو جائے غرض اسی قسم کی باتیں دیر تک ہوتی رہیں خوارج کے ایک سردار کو حضرت علی اسفہان اور ریکہہ کے مقرر فرما چکے تھی ادھر عوام پر ان باتوں کا کچھ اثر ہوا خوارج خاموش ہو گئے پھر حضرت علی نے نرمی کے ساتھ ازراح شفقت فرمایا کہ چلو شہر کوفہ کے اندر چل کر قیام کرو ان چھ مہینے کے عرصے میں تمہاری سواری اور بار برداری کے جانور بھی موٹے تازے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دشمن کے مقابلے کو نکلیں گے یہ سن کر وہ رضا مند ہو گئی اور حضرت علی کے ساتھ روانہ ہو کر بسرہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے بسرہ کی طرف رخصت کر دیا کیونکہ وہ بسرہ کے گورنر تھی اور ان کو اب بسرہ میں پہنچ کر وہاں کے انتظامات کو درست کرنا تھا مقام ازرج میں حکمین کے فیصلے کا اعلان جب چھ مہینے کی محلت ختم ہونے کو آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسرہ سے عبداللہ بن عباس کو بلوا لیا اور شریح بن حانی الحارفی کو چار سو آدمیوں کی سرداری پر اور عبداللہ بن عباس کو نمازوں کی امامت پر مقرر فرما کر ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مقام ازرج کی طرف روانہ کیا اور شریح بن حانی کو سمجھا دیا کہ جب ازرج میں عمر بن عاص سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کی راستی اور صداقت کو ترک نہ کیجئے اور قیامت کے دن کو یاد رکھیے اس طرح حضرت عمیر معاویہ نے بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو چار سو آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا اس فیصلے کے سننے اور مقام ازرج کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے مکہ اور مدینہ سے بھی بعض با اثر بزرگوں کو تکلیف دی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کا اختلاف باہمی رائے رفا کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ وغیرہ کئی حضرات تشریف لے آئی اور ازرج میں جمع ہونے کے بعد لوگوں کو سخت انتظار تھا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے لیکن مقام ازرج میں حکمین نے جاتے ہی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ وہاں آپس میں حکمین کو خود بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنا تھا مکہ اور مدینہ کے بزرگوں کا انتظار بھی ضروری تھا جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے ازرج کی طرف روانہ کرنے لگے تو خوارج کی طرف سے حرقوز بن زہر نے آ کر حضرت علی کی خدمت میں عرص کیا کہ آپ نے ثالثی کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں بڑی غلطی کی ہے اب بھی آپ باز آ جائے اور دشمنوں کی طرف لڑائی کے ارادے سے کوچ کیجئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں حضرت علی نے جواب دیا کہ میں اقرار نامے کے خلاف بد اہدی پر آمدہ نہیں ہو سکتا یہ وہی حرقوز بن زہیر ہے جو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے واقعہ قتل کے ہنگامے میں بلوائیوں کا خاصل خاص سردار تھا اور اب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ رکھتا تھا ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جلد جلد اور روزانہ خطوط روانہ کرتے رہتے تھی اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی عمر بن عاث رضی اللہ عنہ کے پاس روزانہ بذریائی خطوط اور پیغامات بھیجتے رہتے تھی یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ دونوں صاحبوں کو اس کا خاص خیال ہونا چاہیے تھا حضرت علی کے خطوط عبداللہ بن عباس کے نام آتے تھی اور امیر معاویہ کے خطوط عمر بن عاث رضی اللہ عنہ کے نام عمر بن عاث رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں میں ضبط و نظام آلہ درجے کا تھا وہ سب کے سب عمر بن عاث کے فرما بردار تھی اور ان میں سے کسی کو بھی اس کا خیال تک نہ آتا تھا کہ عمر بن عاث رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کریں کہ امیر معاویہ نے آپ کو کیا لکھا ہے لیکن حضرت علی کے بھیجے ہوئے چار سو آدمیوں کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی وہ روزانہ حضرت علی کا خط آنے پر عبداللہ بن عباس کے گرد جمع ہو جاتے تھی ہر شخص پوستا تھا کہ حضرت علی نے کیا لکھا ہے اس طرح کوئی بھی بات سیغہ راز میں نہیں رہ سکتی تھی اور فوراں اس کی شہرت ہو جاتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سخت مصیبت میں گرفتار تھی بعض باتوں کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھی اور بیان کرنے میں تعامل کرتے تھی تو لوگ ان سے ناراض ہوتے تھی چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے تمام ہمراہی ناکوش ہو گئی اور اعلان یا ان کی شکایتیں کرنے لگی کہ یہ علی کے خطوط کو چھپاتے ہیں اور باتیں ہم کو نہیں سناتی غرز عبداللہ بن عمر عبدالرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن زبیر عبدالرحمن بن الحرث عبدالرحمن بن ابو الغوث ابو جہم بن حزیفہ مغیرہ بن شعبہ سعب بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ مجمعین وغیرہ حضرات جب سب مقام ازرج میں پہنچ گئے تو ان خاص الخاص اور نامور حضرات کی ایک محدود مجلس منقد ہوئی اور اس میں ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائی اس صحبت خاص میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کی گفتگو شروع ہوئی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے اول اس بات کا اقرار کرایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مظلوم قتل کیے گئے پھر اس بات کا بھی اقرار کرایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمجد ہونے کی حیثیت سے عثمان کے خون کا دعویٰ کرنے میں حق پر ہیں یہ دونوں باتیں ایسی تھی کہ ابو موسیٰ نے کبھی ان کے خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی ان کے تسلیم کرنے میں ان کو کوئی تعمل نہ ہوا پھر عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ خلافت کو چھیڑا اور کہا کہ امیر معاویہ قریش کے ایک شریف اور نامور قاندان سے تعلق رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں صحابی ہیں اور قاتب وحی بھی ان باتوں کو سن کر ابو موسیٰ نے مخالفت کی اور کہا کہ امیر معاویہ کی ان خصوصیات سے مجھ کو انکار نہیں لیکن امت مرحومہ کی امارت ان کو حضرت علی یا دوسرے محترم حضرات کی موجودگی میں کیسے سپورت کی جا سکتی ہے یہ باتیں حضرت علی میں فائق موجود ہیں یعنی وہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب ہیں شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سرداران قریش میں سے شمار ہوتے ہیں علم و شجاہت تقوی وغیرہ صفات سے بھی وہ خاص طور پر ممتاز ہیں عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر معاویہ میں انتظامی قابلیت اور سیاست دانی زیادہ ہے ابو موسیٰ نے کہا کہ تقویٰ اور ایمانداری کے مقابلے میں یہ چیز قابل لحاظ نہیں غرض اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں آخر ابو موسیٰ اشاری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ معاویہ اور علی دونوں کو معذول کر کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے عبداللہ بن عمر اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے کسی خیال میں محوں بیٹھے ہوئے تھی انہوں نے اپنا نام سن کر اور آنکھیں کھول کر بلند آواز سے کہا کہ مجھ کو منظور نہیں ہے اب عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے بیٹے عبداللہ کو کیوں منتخب نہیں فرماتی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تیرا بیٹا عبداللہ بھی بہت نیک ہے لیکن تو نے اس کو اس لڑائے میں شریک کر کے فتنے میں ڈال دیا ہی جب دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کوئی ایسی بات تینہ ہوئی جس پر دونوں متفق ہو جاتے تو عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ معاویہ اور علی دونوں کی مخالفت اور جنگ سے تمام مسلمان مسئبت اور فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو ہم معذول کر دیں اور مسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ کسرت رائے یا اتفاق رائے سے اور مسلمانوں کو اختیار دیں گے وہ کسرت رائے یا اتفاق رائے سے کسی کو اپنا خلیفہ منتقب کر لیں عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی باہر چل کر جلسہ عام میں اس کا اعلان کر دیں اگرچہ دونوں صاحب اس رائے پر متفق ہو گئے لیکن یہ رائے بھی خطرے اور اندیشے سے خالی نہ تھی کیونکہ حضرت علی اپنے معذولی کو ہرگز تسلیم نہیں فرما سکتے تھی حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام کی پوری حمایت اور بعض صحبہ اکرام کو اپنا معاون رکھتے ہوئے اس فیصلے کو رضا مندی اور خوشی کے ساتھ نہیں سن سکتے تھی بہرحال باقاعدہ طور پر مجمع عام میں اعلان ہوا تمام آدمی جو فیصلے کے انتظار میں تھی فوراں جمع ہو گئی ممبر لاکر رکھا گیا اور دونوں پنچ معا دے کر با اثر حضرات کے وہاں آ گئی عمر ابن آس رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ارس کیا کہ آپ اعلان کر دیجئے اور فیصلہ جو ہو چکا لوگوں کو سنا دیجئے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ لوگوں ہم نے بہت غور کیا لیکن سوائے ایک بات کہ ہم کسی اور تجویز پر متفق نہ ہو سکے اب میں تم کو اپنا وہی متفقہ فیصلہ سناتا ہوں اور امید ہے کہ اسی تجویز پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی نا اتفاقی دور ہو کر ان میں صلاح قائم ہو جائے گی وہ فیصلہ جس پر مائے اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ دونوں متفق ہیں یہ ہے کہ اس وقت علی اور معاویہ دونوں کو معذول کرتے ہیں اور تم لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہ تم اپنے اتفاق رائے سے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو مجمع نے اس تقریر کو سنا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ممبر سے اترائی اس کے بعد عمر بن آس رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھی اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا آپ حضرات گواہ رہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا ہے میں بھی ان کی اس بات سے اتفاق ہوں اور حضرت علی کو معذول کرتا ہوں لیکن معاویہ کو میں معذول نہیں کرتا بلکہ بحال رکھتا ہوں کیونکہ وہ مظلوم شہید ہونے والے خلیفہ کے ولی اور ان کا قائم مقام مستحق ہیں اگر حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کی رائے کی تماموں کمال تائید کرتے اور امیر معاویہ کی حمایت میں کچھ نہ فرماتے تو حکمین کے فیصلے کی وہ بے حرمتی جو بعد میں ہوئی ہرگز نہ ہوتی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا اس میں بھی گو کمزوری اور غلطی موجود ہو لیکن کم از کم بددیانتی اور خیانت کا شائبہ اس میں نہ تھا اس فیصلے سے اس آٹھ سو مسلمانوں کے مجمع کو بھی غالباً کوئی اختلاف نہ ہوتا کیونکہ کسی ایک خلیفہ کے انتخاب کا اختیار حکمین کی طرف سے انہیں آٹھ سو آدمیوں کو دیا گیا تھا مگر جو کچھ بعد میں ہوا یہ سب کچھ پھر بھی ہونے والا تھا اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لئے پیدا ہوئیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی معذولی کو تسلم کرنے سے یقیناً انکار فرماتی اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دست بردار نہ ہوتی اور ایک تیسرا خلیفہ یا امیر جس کو یہ مجمع منتخب کرتا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین سے زیادہ طاقتور نہیں ہوسکتا تھا اس طرح بجائے دو رقیبوں کی تین شخص پیدا ہو جاتی اور مسلمانوں کی تباہی اور بھی ترقی کر جاتی مسالحت پر آمدہ نہ تھی اگرچہ وہ مسالحت کے خواہاں ہوتے تو جنگ سفین میں بڑی لڑائی شروع کرنے سے پیشتر جبکہ حضرت علی کی طرف سے مسالحت کی کوشش کی گئی تھی وہ صلح کی یہی صورت یعنی طرفائن سے ایک ایک حکم مقرر کرنے کی درخواست پیش کر سکتے تھی لیکن انہوں نے یہ خواہش اس وقت پیش کی جبکہ ان کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا تھا لہذا ان کی طرف سے پنچوں کی تقرر کی خواہش کا پیش ہونا اور ہاتھا کتاب اللہ بیننا و بینکم کا اعلان کرنا مسئبت کو دور کرنے اور شکست سے بچنے کے لیے ایک جنگی تدبیر کے سوا اور کچھ نہ تھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ نے اس پنچایت کی تجویز کو بتیب خطر نہیں مانا تھا وہ تو اس کے خلاف تھی مگر لوگوں نے ان کو مجبور کر کے اور دھمکیاں دے کر اشتر کو واپس بلوا لیا اور لڑائی کو ختم کروایا تھا لہذا یہ یقین کر لینا کہ اگر عمر بن عیس رضی اللہ مجمع عام میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے بیان کی حرف بحرف تائید کرتے اور دونوں حضرات کو معذول کر دیتے تو دونوں اس فیصلے کو تسلیم کرتے یا نہ کرتے آسان نہیں ہے بہر قیف دونوں صاحبوں نے مجمع کے سامنے وہ تقریریں جو اوپر درج ہو چکی ہیں وہ کی عمر بن عیس رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات نے ابو موسیٰ کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تم فریب کھا گئے ابو موسیٰ نے عمر بن عیس رضی اللہ عنہ کو سخت سست کہا کہ تم نے قرارداد باہمی کے خلاف اظہار رائے کیا اور مجھ کو دھوکہ دیا ہی غرص فوراں مجلس کا سکون درہم برہم ہو کر بدنظمی کی قیفیت پیدا ہو گئی شریح بن حانی نے عمر بن عیس پر تلوار کا وار کیا عمر بن عیس رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے آپ کو بچا کر شریح پر وار کر دیا لوگ درمیان میں آگئی اور لڑائی کو بڑھنے نہ دیا اس مجلس میں بدنظمی اور افراد تفریح پیدا ہو جانے کا نتیجہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے بہتر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے مزر ثابت ہوا کیونکہ اب شامی اور عراقی دونوں گروہوں کا ایک جگہ رہنا دونوں طرف کے سرداروں کی نگاہ میں مزر تھا لہٰذا نہ ان آٹھ سو مسلمانوں کی جمعیت اب کوئی تجویز اتفاق رائے سے پاس کر سکتی تھی نہ اکابر صحابہ اب حضرت ابو موسیٰ شریح اور عمر بن عیس رضی اللہ عنہ مجمعین بھی وہاں سے اپنی جمعیت کو ہمراہ لے کر فوراں دمشق کی طرف روانہ ہو گئی شریح اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کوفے کی جانب کوچ کیا مکہ اور مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آئی تھی وہ بھی غیر حالت میں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی غرص تھوڑی سی دیر میں ہی ازرج کی انجمن درہم برہم ہو کر چڑیاں سے اڑ گئیں شامی لوگ عمر بن عیس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ خوشی خوشی دمشق کو جا رہے تھی اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین کہنا شروع کر دیا دمشق میں پہنچ کر شامیوں نے امیر معاویہ کو کامیابی کی خوشخبری سنائی اور ان کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی عراقی جمعیت میں جو عبداللہ بن عباس اور شریح بن حانی کے ہمراہ کوفہ کو جا رہی تھی اس کی حالت شامیوں کے خلاف تھی یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہتے اور جھگڑتے تھی کوئی ابو موسیٰ کو برا کہتا اور ملجم ٹہراتا کوئی ابو موسیٰ کی تائید کرتا اور بے خطا ثابت کرنے کی کوشش کرتا کوئی حضرت علی کو برا کہتا اور حکمین کی تقرر پر رضا مندی ظاہر کرنے کے فیل کو غلطی بتاتا اور کوئی اس رائے کی مخالفت کر کے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا تھا غرض ان چار سو آدمیوں کی بلکل وہی حالت تھی جو صفین سے کوفے کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی کی لشکر کی تھی کوفہ میں پہنچ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تمام روئیداد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنائی اور انہوں نے ابو موسیٰ اور عمر بن عاص دونوں کے فیصلے کو قرآن مجید کے خلاف بنا کر اس کے معنی سے قطعن انکار کیا اور معاویہ عمر بن عاص حبیب بن مسلمہ عبدالرحمن بن مخلد زحاق بن قیس ولید ابو العور کے لئے بدعا کی اور ان پر لانت بھیجی اس لانت اور بدعا کا حال عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی حضرت علی کی شانوی اسی قسم کی بدعا کی اور اسی وقت سے ایک دوسرے پر لانت کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مقامِ عزرچ کی کاربائی سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صرف اس قدر فائدہ پہنچا کہ جو لوگوں کے ساتھ شامل تھے پہلے وہ ان کو امیر المؤمنین اور مسلمانوں کا خلیفہ نہیں کہتے تھے اب وہ اعلان یا ان کو امیر المؤمنین کہنے مگر کوئی نئی جماعت محض ازرچ کی کاربائی کی بنا پر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی تھی حضرت علی کے لیے پہلے ہی سے دوگنا مشکل تھی اب وہ سہ گناہ ہو گئی امیر معاویہ اور شامیوں کو زیر کرنا اور خارجیوں کو قابو میں کرنا یہ کام تو پہلے سے درپیش تھے اب تیسری مصیبت یہ پیش آئی کہ خود اپنے دوستوں اور متقدوں کو یہ سمجھانا پڑتا تھا کہ حکمین نے چونکہ آپس میں بھی اختلاف کیا ہے لہٰذا ان کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جا سکتا دوسرے یہ کہ حکمین کو قرآن مجید نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر اپنے اپنی خواہشات کی تائید کریں اور حق و راستی سے جدہ ہو جائیں چند روز تک حضرت علی نے اہل کوفہ کو یہی بات سمجھائی کہ حکمین کا فیصلہ ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے اور ہم کو اہل شام پر چڑھائی کرنی چاہیے جب یہ حقیقت لوگوں کی سمجھ میں آگئی اور وہ حضرت علی کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنے کے لیے امدہ ہونے لگے تو گروہ خوارج نے بھی جو کوفہ میں کافی تعداد میں ساتھ موجود تھا کروٹ بدلی خوارج کی سازش اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت حضرت علی حکمین کا فیصلہ سننے کے لیے چار سو آدمی مقام ازرچ کی طرف بھیجنے لگے تھی تو حرقوز بن زہیر نے کہا تھا کہ آپ اب بھی اپنی پنچایت کی کاریوائی میں حصہ نہ لیں اور ملک شام پر چڑھائی کریں لیکن حضرت علی نے اس بات کے معنی سے صاف انکار فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بد اہدی نہیں کر سکتے اور اپنی تحریری اقرار نامے سے نہیں پھر سکتے اب حرقوز اور تمام خوارج نے جب دیکھا کہ حضرت علی پنچایت اور پنچوں کے فیصلے کو بے حقیقت اور ناقابل التفات ثابت کر کے لوگوں کو ملک شام پر حملہ آور ہونے کی ترقیب دے رہے ہیں تو زرعہ بن البراح اور حرقوز بن زہیر دونوں خوارجی سردار حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ آپ نے ہمارے صحیح مشورے کو پہلے حقارت سے رت کر دیا اور اب آپ کو وہی کام کرنا پڑا جس کے لیے ہم کہتے تھے پنچایت کے تسلیم کرنے میں آپ نے غلطی کی تھی لیکن آپ نے اس غلطی کو تسلیم نہیں کیا حالانکہ اب آپ پنچایت کو بے حقیقت بنانی اور ملک شام پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں پس اب ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کر کے اس سے توبہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پنچایت کے تسلیم کرنے اور حقم مقرر کرنے میں تمہیں لوگوں نے تو مجھ کو مجبور کیا تھا ورنہ لڑائی کے ذریعے اسی وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ کیسی الٹی بات ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ ہم نے بھی گناہ کیا لہٰذا ہم بھی توبہ کرتے ہیں اب آپ بھی اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کریں اور پھر شامیوں سے لڑنے چلیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں گناہ ہی تسلیم نہیں کرتا تو توبہ کیسے کروں یہ سن کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور لا حکم الا اللہ لا حکم الا اللہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے گئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں خطبہ دینے کھڑے ہوئی تو مسجد کے ایک گوشے سے ایک خارج نے بلند آواز سے کہا کہ لا حکم الا اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ شروع کیا تو یہی آواز آئی لا حکم الا اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ بہت ہی نامناسب برداؤ کر رہے ہو ہم تم کو مسجدوں میں آنے سے منع کرتے ہیں جب تک تم ہمارے ساتھ رہی ہم نے مال غنیمت میں بھی تم کو برابر حصہ دیا اور ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک نہ لڑیں گی جب تک کہ تم ہم سے نہ لڑو اور ہم اب تمہاری بابت اللہ کے حکم کو دیکھیں گی کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کر مکان کی طرف تشریف لے گئے اس کے بعد خارجی لوگ بھی عبداللہ بن وحب کے مکان پر بغرض مشاورت جمع ہو گئے عبداللہ بن وحب حرقوز بن زہیر حمزہ بن سننان زید بن حسین التائی شریح بن ادنہ انسی وغیرہ کی یہی رائے قرار پائی کہ بسرہ سے نکل کر پہاڑی مقامات کو قرارگاہ بنانا اور حضرت علی کی حکومت سے آزاد ہو کر اپنی الگ حکومت قائم کرنا چاہیے حمزہ بن سننان اسدی نے کہا کہ روانگی سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ایک شخص کو امیر بنا لیں اور اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا دے دیں اس کام کے لیے اگلے دن شریح کے مکان پر پھر مجلس ملاقد ہوئی اس مجلس میں عبداللہ بن وحب کو خوارج نے اپنا امیر بنا لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی عبداللہ بن وحب نے کہا کہ ہم کو یہاں سے اب کسی ایسے شہر کی جانب چلنا چاہیے جہاں ہم اللہ کے حکم کو جاری کر سکیں کیونکہ ہم اہل حق ہیں شریح نے کہا کہ ہم کو مدائن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اس پر ہمارا قبضہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا اور وہاں کی تھوڑی سی فوج کو ہم بہ آسانی مغلوب کر سکیں گے وہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو بلوالیں گے جو بسرہ میں موجود ہیں زید بن حسین نے کہا کہ اگر ہم سب کے سب مجمع ہو کر نکلے تو عجب نہیں ہمارا تاقب کیا جائے لہٰذا مناسب ہے کہ دو دو چار چار دس دس کی ٹولیوں میں یہاں سے نکلیں اور اول مدائن نہیں بلکہ نہروان کی جانب چلیں اور وہیں اپنے بھائیوں کو خط بھیج کر بسرہ سے بلوالیں اسی آخری رائے کو سب نے پسند کیا قرارداد کے موافق یہ لوگ متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کوفہ سے نکلے کوفہ سے نکل کر انہوں نے خوارج بسرہ کو لکھا کہ تم بھی بسرہ سے نکلو اور ہم سے نہروان میں آمیلو بسرہ سے مشعار بن اس کی تائمی پانچ سو خوارج کی جمعیت لے کر نکلا جب کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ خوارج کی جمعیت کثیر کوفہ سے نکل کر مدائن کی طرف روانہ ہوئی ہے تو انہوں نے مدائن کے آمیل سعاد بن مسعود کے پاس تیز روح ایلچی بھیجا کی خوارج کی روک تھام کریں اور ان سے غافل نہ رہیں سعاد بن مسعود نے اپنی بھتیجے کو اپنا قائم مقام بنا کر مدائن میں چھوڑا اور خود فوج لے کر خوارج کے روکنے کو روانہ ہو گئی راستے میں خوارج کی ایک جمعیت نے مقام کرج میں مقابلہ کیا شام تک لڑائی رہی رات کی تاریکی میں خوارج دجلہ کو عبور کر گئی اس کے بعد بسرے کے خوارج پہنچ گئی ان سے بھی مقابلہ ہوا وہ بھی دجلہ کو عبور کرنی اور مقام نہروان میں اپنے بھائیوں سے جاملنے میں کامیاب ہو گئی نہروان میں خوارج نے اپنی جمعیت کو خوب مضبوط اور منظم کر لیا اور حضرت علی اور ان کے تابعین پر کفر کا فتوہ لگا کر ان لوگوں کو جو حضرت علی کے حق پر تسلیم کرتے تھی قتل کرنا شروع کر دیا ان کی جمعیت روز بروز ترقی کرتی گئی یہاں تک کہ 25 ہزار تک نوبت پہنچ گئی